اگر آپ ایسی بھو شانواز غریب کام پہ کوئی مقصد نہیں ہے کیا مقصد ہے غریبو جب میں امریکہ میں تھا تو دبائی میں کچھ لوگ میرا پیکچر لگا کے چھوڑ اگر یہ دبائی آگے ہم یہ کریں گو اب بھئی آیا ہو وہ لوگ چھپے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں فخر کرنے والے ہوں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ان کی تو بھربار ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور پسند نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے بخاری مسلم دونوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم میں یہ دیٹیل ہے تو ایک صحابی نے ارز کی مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا لباس جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ تکبر ہے اللہ کے نبی الاسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر جانو ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے شوک سے پہنے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلی یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے اس کو غریب بھی اللہ نے منایا تجھے میر بھی اللہ نے منایا اس میں تیرا کونسہ کمال ہے تجھے دے کے ازمال لیا اس سے لے کے ازمال لیا وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آکے کھڑا ہو گیا اور تجھے دے کے ازمال تو نکام ہو گیا تو نفرت کرتا ہے اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آکے نماز نہیں پڑھتے تو نکام ہو گیا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم حق بات سے اناد کرو یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانا اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو نفرت کرو چھوڑ دو سے یہ ہے متکبرین اللہم لا تجعلنا منہم آمین باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا غریب لوگ ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ اگر کسی معاملے پر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا صحابہ 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 نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ کسی دروازے پر رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں تھوڑی دیر بعد ایک غریب صحابہ وہاں سے گزرا وہ بھی صحابہ تھا جو پہلے گزرا کافر نہیں تھا جس کے جسم پر کپڑے بھی بڑے نومینل سے تھے آپ فرمایا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے کہا یہ جس دروازے پر جائے دھدکار دیا جائے کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو یہ اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لئے کو تیار نہ ہو تو یہ بڑا ہے اس طرح کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا پوری زمین ان لوگوں سے بھار جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے سباہ اللہ سارے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو فقیر معاجر صحابہ ہے نا میرے وہ امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے چالیس سال پہلے ظاہر ہے قیامت کا دن ہی پچاس ہزار سال کے نا تو اس دوران فیصلے ہوں گے پچاس ہزار میں چالیس سال کیا بنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نا پچاس ہزار سال کے دن میں غریب صحابہ اس پچاس ہزار کی پوری گینتی ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے یہ تو اسے دیتا ہے کوئی چالیس سال بعد جائے کوئی چالیس ہزار سال بعد بھی جا سکتا ہے کیونکہ قیامت کا خود دن پچاس ہزار سال کا ہے نا اے نا تبھی ماتمیٹکس بنانی شروع کرتے ہو کہ جنت چالیس سال کا گیپ کتے رہنگے سر میدانے مہشری چونگے پچاس ہزار سال کا دن ہے سورت الحاقہ میں آئے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے تو اس پچاس ہزار سال کے دن کے اندر بھی سب لوگ کٹھے ہی نہیں جنت میں چلے جائیں گے جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے سر تو یہ اس لئے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی اختیار کیا بخاری مسلم میں حدیث ہے اے اللہ محمد اور علیہ محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے تو آپ علیہ السلام میں نہیں غربا والی زندگی آپ نے گزاری حتیٰ کہ وہ حدیث تو اتنی رکت انگیز ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ نرازگی ایک مہینے کے لئے کر لی اور آپ اپنے گھر کی چھت والے پورشن میں چلے گئے حضرت عمر فاروق ملنے کے لئے گئے تو آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی صرف تیم مربان دیوی تھی یہ غربت کا حال تھا اور وہ جو نقشہ کھینچے ہیں حضور کے گھر کا وہ انسان کے آنسوں نہیں رکتے اور آپ کے جسم مبارک پر چھٹائی کے نشان ہے کہ مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں یہ ساری دولتیں تو آپ کے لئے ہونی چاہیے آپ فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھولی سر حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کسی کھاتے میں نہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرہ یعنی رومن اور پرشن امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں تو یہ آخرت کے لئے یعنی معاملات کو ادھار رکھا گیا اور اسی لئے آپ میں نے بتایا تھا نے ایک بخاری میں حدیث ہے کہ وہ عبدالرمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پانی کا پیالہ لائے گیا تو وہ پینے لگے تو رکھ گئے اور اس وقت تو میٹھا پانی بھی ایشو ہوتا تھا اب دنیا کی سوپر پاورز مسلمان بن چکے ہوئے تھے ان کو اپنا غربت کا وقت یاد آ گیا انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا حضرت سوہبے رومی کو جب ہم دفنانے لگے تھے تو ایک چادر تھی سر کے اوپر کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں کے اوپر کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا پھر ان کے سر کی طرف چادر کر کے پاؤں پہ انہیں گھاس ڈال کے ان کو دفنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ وہ اس زمانے میں وہ لوگ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس جا چکے اور ہم لوگ دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا خزانے ہمارے لئے کھول دیئے اور پھر رونا شروع کیا حتیٰ کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دی دی ہو اور ان کے لئے آخرت رکھی ہو